ہمیں داکھل ہو رہی ہے جسے چین کی نئی چال اور بھارت کے لیے نیا خطرہ کہا جا رہا ہے طبط سے بھارت میں داکھل ہونے والی سیانگ ندی میں سمندر کی طرح جوار اٹھ رہا ہے پانی کا رنگی بھی کالا ہے اور ڈر یہ ہے کہ کہیں چین ندی کے حرافتے کوئی آفت تو نہیں بیج رہا یہ تصویریں عرونہچل پردیش میں بہنے والی سیانگ ندی کی تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ندی میں کس طرح آسامانے طریقے سے اوچی اوچی لہریں اٹھ رہی ہیں طبط سے بھارت میں پرویش کرنے والی سیانگ ندی میں پچھلے دو ہفتوں سے کچھ کچھ جگہوں پر دو میٹر تک اوچی لہریں اٹھ رہی ہیں جو حیران کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو درا بھی رہی ہیں ندی میں بار جیسی ستھتی نہیں ہے یہ خطرے کے نشان سے کافی نیچے بہ رہی ہیں ایسے میں اتنی اوچی لہریں اٹھنا کوئی سامانے کھٹنا نہیں ہے ستھانیے لوگوں کو سیانگ ندی میں اٹھنے والی ان لہروں کے پیچھے چین کی ساجش نظر آ رہی ہیں وہی پوروی سیانگ جیلے کے پرشاشن نے اس کو لے کر اٹھوائیدری جاری کی اور ندی کے کناروں پر رہنے والے لوگوں سے سابتھان رہنے کی اپیل کی پوروی سیانگ جیلے کے ڈیپیٹی کمیشنر نے ایڈوائزری جاری کر کہا ہے کہ سیانگ ندی میں عجیبوں گریب لہریں اٹھ رہی ہیں جو سامانے نہیں ہیں ندی کا رنگ پچھلے سال اکتوبر سے ہلکے کالے رنگ کا ہے اور یہ رہش سمائی لہریں کافی عجیب ہیں یہ ندی دبت سے بھیکر آتی ہے اس لیے ہم کارونوں کا پتہ نہیں لگا پا رہے ہیں ہم نے راجی سرکار سے انروت کیا ہے کہ وہ کےدر سرکار کو اس سے افغط کرائیں ہمیں لگتا ہے کہ ندی میں آئے ان بدلاؤں کا پتہ لگانے کے لیے ایک ٹیم ہو جو بورڈر پار کر جائے اور اس کا پتہ لگا سکتے ندی میں آئے یہ پریورتن پراکرتک بھی ہو سکتے ہیں یا اس میں کوئی انسانی چھیر چھاڑک ہی ہو سکتی ہے اسے لے کر آسمنجس کی ستھتی بنی ہوئی انہوں نے کینڈر سرکار سے ونتی کی ہے کہ ہم چین سے پتہ کریں یہ رہش سے کیا ہے یہ مطلب کیا ہے چین کیا اوٹ پٹان کر رہا ہے تبت میں اور گھرمو پتر میں جس کے چلتے یہ سب گھدر نیچے ہو رہا ہے چین کو از این اپر ریپیرین سٹریٹ کیرفل ہونا چاہیے بھارت نے پچھلے سال یہ سیاں ندی کا پانی کالا پڑھنے کا مدہ چین کے سامنے اٹھایا تھا ویدیش منتری شوشما سوراج نے چینی ویدیش منتری سے حال میں ہوئی ملاقات میں بھی یہ مدہ اٹھایا تھا حالکہ چین نے اس کے پیچھے کسی طرح کی ستاجش سے انکار کیا تھا اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ہی ندی کو پردوشت نہیں کرے گا تبت میں بیتے سالوں میں آئے چھے دشملو چار تیفرتہ تک کے بھکم اس ساف ستری ندی کے کالے رنگ کی ندی میں بدل جانے کا ایک کارن ہو سکتا ہے لیکن اس بارے میں ابھی تک کوئی عادی کارک پشتی نہیں ہو پائی ہے دیکھیں صاحب پچھلے سال چین نے کوئی نئی مائننگ شروع کی ہے گولڈ مائننگ یا کس پدارت کی مائننگ یہ ابھی کلیر نہیں ہے یہ تبت میں ایک شیطر میں ہماری سیما کے بہت پاس ہی شروع کری جس کے چلتے کالا کالا جو مٹی ہے وہ اس ندی سیانگ میں بہنی شروع ہی اور یہ پوری ندی کا رنگ گھیرا کالا رنگ ہو گیا تھا ابھی بھی رنگ اس کا کالا ہے اور اب اس میں سنا جا رہا ہے کچھ عجیب سی اونچی اونچی لہرے آ رہی ہیں ایک دم سیانگ ندی برمہ پتر ندی کی برمک سہایک ندیوں میں سے ایک ہے یہ ہمالے کے کیلاش رینج تھے گلیشیر سے نکلتی ہے اور تبت کے پہاڑی لاکوں سے گزرتے ہوئے قریب سونا سو کلومیٹر کی دوری تائے کرتی ہے یہ پاسی گھاٹ سے بھارت میں داخل ہوتی ہے اور بھارت میں داخل ہونے کے ساتھ ہی اس میں اونچی اونچی لہرے اٹھنی شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ اب تک ندارت بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز